اسلام علیکم سوڈینٹس آج ہم اپنا جو نیو چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ڈینٹیس ایسیڈ بیس تو یہ ہمارا موسٹ انٹرسٹنگ چپٹر ہے اس میں آپ بہت سارے کانسیپٹس جو ہے آپ کو سکھنے کو ملیں گے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسیڈ کیا ہے اور بیس کیا ہے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ سائنٹیس ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ تھیریز جو ہے وہ پریزنٹ کی جیسے لیویس سے ہمارے پاس تھیری ہے اس کے پاس آرہینیس ایکویشن تھی آرہینیس ہمارے پاس تھیری تھی اس کے پاس برانسٹیل لوری کانسیپٹ آیا تو ان سارے سائنٹیس نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہمارے بتایا کہ ایسیڈ اور بیہیو جو ایسیڈ اور بیس ہے وہ کیا ہوتے ہیں تو ہم آج اپنا جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں لکس فلوٹ کانسیپٹ ہم پڑھتے ہیں کانسیپٹ آف ایسیڈ اینڈ بیس سب سے پہرہ جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے لکس فلوٹ کانسیپٹ اس کانسیپٹ کو پروپوس کیا تھا لکس نے نائنٹین تھنٹی ایٹ میں اور اس کو ایکسٹینڈ کیا آگے سے فردہ فلوٹ نے نائنٹین فورٹی سیمن میں تو اس کانسیپٹ کے اکارڈنگ ایسیڈ کیا تھا ایسیڈ جو ہے وہ اکسائیڈ آئین اکسیپٹر تھا ایسیڈ ہمارے پاس کیا تھا اکسائیڈ آئین اکسیپٹر اور بیس ہمارے پاس کیا تھا ایکسائیڈ آئین ڈونر تو یہ شارٹ کسٹن میں آپ کو یہ کسٹن آ سکتا ہے کہ ڈیفائن لگس فرود کانسپٹ تو یہ دیکھیں اس میں اگر ہم اگزامپل دیکھیں سی اے او پلس ایسائیو 2 تو اس میں سی اے او کیا ہے بیس اور ایسائیو 2 کیا ہے ایسیڈ تو یہ بھی دونوں کمبائن کرتے ہیں تو ایسیڈ جو ہے وہ ایکسائیڈ آئین کیا ہے ایسیپٹر تو اس نے یہاں سے یہ جو سی اے او ایکسائیڈ آئین اس نے اس سے کیا کیا ریاکشن کیا تو کیا بنا سی اے ایسائیو 3 تو اس نے کیا کیا اس میں سے ایکس ایسائیڈ کو اس نے کیا کیا اس کو اس ایسیڈ نے ایکسائیڈ کو گین کر لیا اس کے بعد اگر ہم ایم فوٹیرک سبسٹرانس اس کو دیکھیں کہ اگر ہم ایم فوٹیرک سبسٹرانس دیکھیں کہ کس میں لگس فلوڈ کانسپٹ میں تو ایم فوٹیرک سبسٹرانس وہ ہے جو جن میں ٹیڈنٹس دی ہے کہ وہ لاس بھی کر سکتی ہے ایکسائیڈ آئین کو اور گین بھی کر سکتے ہیں اس میں ایکزامپل میں ہمارے پاس کیا ہے زنک آکسیڈ کی ایک 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 ائیم فی Lišو سبس رانس ہے یہ دیکھیں یعنیمение ایکسائیڈ آئین ایکسائیڈ آئین ایکسائیڈ آئین آنچ چاہائیز ہے تو یہاں بہت ancestry ہیں تو کیا بنا زہڑی آئینrus ایکسائیڈ آئین چاہ جائیز بھی Stranger اور اس سے یہاں دیکھیں اس نے کیا کیا ہے زہڑی آئین نے اکسائیڈ آئین کو لاس کیا ہے تو کیا بنا زیڈن ٹو پلس اور اس نے کیا کیا او ٹو مائنس اکسائیڈ آئین اس نے لاس کر دیا اس لیے یہ اس نے بھی کیا ہے ایسا ایم فوٹریک سبسٹانس اس کے بعد ہم لکس فروڈ کانسپٹ کے جو اس کے یوزیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یا اس کی اپلکیشن کیا ہیں تو یہ بھی آپ کو پرمیان سکتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دی اپلکیشن آف لکس فروڈ کانسپٹ اکثر ہمیں ان کویسٹنس کی آنسر کا پتہ نہیں ہوتا تو دیکھیں اس کا کیا ان کے یوزیں ہیں this concept is particularly useful in explaining reaction which occur at high temperature ہاں یہ reaction جو ہے particularly ان reactions کو explain کرتا ہے یہ یہ جو concept ہے جو high temperature بھی ہوتے ہیں جیسے کہ metallurgical operations and during the manufacturing of plastics and glass and ceramics جو manufacturing of glass and ceramics میں ہم use کرتے ہیں تو ان operations کے دوران جو ہے ان کی manufacturing کے دوران پریشنز میں ہم جو ہے اس reaction کو اس concept کو use کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو next ہے وہ کیا ہے یوسینوویج کانسپٹ اس کو آپ یوسینوویج بھی پڑھ سکتے ہیں اور سینوویج کانسپٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی اکارڈنگ دیکھیں اس کو کس نے پرپوس کیا تھا یوسینوویج نے 1939 میں تو اس کانسپٹ کے اکارڈنگ دیکھیں ایسی ڈیزائنی کیمیکر سپیشی ویچیز کیبابل آف کمبائنگ ویڈ اینائنز اور electrons and giving up cations یہ سینویج کانسپٹ اکارڈنگ ایسیڈ کیا ہے جو کیا کمبائن کرتا ہے انائنز کے ساتھ اور کیا دیتا ہے cations انائن یا electrons سے کمبائن کرتا ہے اور cations ہمیں پتا ہے انائن پر کیا ہوتا ہے negative charge اور cations پر کیا ہوتا ہے positive charge اور اس کا اگر آپ اُلٹ دیکھیں تو بیس پھر وہ کیمیکر سپیشی ہوگی جو کس سے کمبائن کرے گی یہ انائن سے کمبائن کر رہا تھا وہ کس سے کمبائن کرے گی cations سے اور یہ ہمیں ایک اٹائن دے رہا تھا تو وہ giving up کیا کرے گی انائن یہ example دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں یہ acid ہے SO3 اور base ہے NA2O کیا بنا ہے NA2SO4 اس میں دیکھیں base کیا ہے NA2O اب یہ NA2O base ہے کیونکہ یہ کیا کرتی ہے gives up کرتی ہے O2 minus آئن کو اور acid جو ہے SO3 کیا کرے گا gain کرے گا O2 minus آئن کو تو یہ ہمارے پاس دو concept سے acid اور base کے یہ first one مارے پاس کیا تھا luxe fruit concept and second one مارے پاس کیا تھا you can know which concept اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں soft and hard acid and base shop concept یہ بھی most important concept ہے shop concept یہ کیا ہے soft and hard basis concept تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس یہ کس نے ہمیں put forward کیا تھا یہ concept اور جی پیرسن نے 1963 میں اس نے predict کیا various chemical reactions کو اور determine کیا stability of compounds کو پیرسن نے introduce کیا تھا idea of hard and soft acid and bases کا and divided the Lewis acid and base on the basis of concept of polarizability as defined below اس نے کیا کہ hard bases کیا ہیں hard bases are those in which the donor atom is of low polarizability کہ اس میں انہوں نے کہا کہ hard bases وہ ہیں جس میں donor جو atom ہے اس کی polarizability کیا ہوتی ہے low ہوتی ہے high electronegativity اور ان کی electronegativity کیا ہوتی ہے high not easily oxidized وہ easily oxidized نہیں ہو سکتے اور associated with empty orbitals of high energy and hence inaccessible or cold tidal to their weariness electron کی ان کا size زیادہ اس کی polarizability کیا ہے کم ہے کہ ان کی جو nucleus کی attraction ہوگی اپنے electron سے weariness electron پہ وہ کیا ہوگی کم ہوگی تو اب دیکھیں اس کی high electronegativity ہے اس کا مطلب کہ جتنی electronegativity high ہوگی اس کا مطلب کہ اتنا ہی جو electrons ہیں وہ tightly held ہوں گے کسے new glaces اس میں example دیکھیں fluorine chlorine اس کے بعد دیکھیں f negative cn negative oh negative یہ ساری کیا ہیں hard bases ہیں اس میں کیا ہے جو donor atom ہے ان کی polarizability low ہے ان کی سب دیکھیں آپ کو پتا ہے electronegativity کیا ہے high electronegativity ہے تو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا hard base کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں what are soft bases soft bases are those in which donor atom is of high polarizability low electronegativity easily oxidized and associated with the orbitals of low energy and in position of their balance electrons easily shifted by positive charge in the neighbors hood اب دیکھیں کہ یہ بالکل اس کا opposite ہے soft bases میں polarizability کیا ہے donor atom کی high electronegativity low easily oxidized ہو سکتے ہیں اور ان کے جو electrons ہیں easily loss ہو گے تو اس میں convert ہو جائیں positive charges میں اس میں example دیکھیں h negative co r3 p and i negative اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں hard acid پہلے ہم نے soft acid اور soft base پڑھا now ہم پڑھتے ہیں hard acid hard acid وہ ہے جس میں acceptor atom ہے اس کا size کیا ہوگا small polar high and no electron that can be easily excited اور اس میں کوئی electron نہیں ہوگا جو easily excite کر سکے example کیا ہے li plus ca 2 plus 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 h plus اور soft acid is the one in which the acceptor atom is large size has zero اور positive charge and has several various electron that can be easily excited is is opposite is is c plus ag ti plus dh so this sharp concept soft acid soft base hard base so it is our concept is sharp concept now we see pair sense principle and sharp principle جو ہم نے sharp concept پڑھ ہے اس کا principle کیا ہے پیر سن نے سجیسٹ کیا تھا simple rule جس کو ہم پیر سن پیر پرینسیپل بھی کہتے ہیں پریجٹ کرنے کے لیے stability of complex کو جو کے ایسید اور بیس کے ریکشن کے دوران بنتے ہیں اس نے کہا hard acid prefer to combine with hard base اس کا principle کیا تھا کہ hard base acid ہیں وہ prefer کرتے ہیں کہ وہ کس سے combine hard bases سے اور جو soft acid ہیں وہ prefer کرتے ہیں combine ہوں soft basis سے یہ most important جو ہے یہ sharp question ہے write down the principle write down the sharp principle या भी pair sense principle तो आप आपने इस principle को याद करना अगर आपको कोई भी तो आप लग मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते है